مہانگر سے ائرپورٹ کی طرف جانے اور آنے والے کے لیے رہت بھری خبر نندہ نگر ریلوے کراسنگ پر بن رہا ایک طرف کا انڈر پاس اور اپروچ بن کر تیار ہو گیا ہے جلد ہی اسے عام لوگوں کے لیے پوری طرح سے کھول دیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ 108 ایمبولنس اور چھوٹے وانوں کو گزار کر ٹرائل کیا جا چکا ہے نندہ نگر انڈر پاس کی فنیشنگ لگ بھگ پوری ہو گئی ہے گورکپور سے ائرپورٹ جاتے سمیں دائیں اور پڑھنے والا انڈر پاس لگ بھگ تیار ہے تو دوسری طرف کا کام تیزی سے چل رہا ہے نندہ نگر کراسنگ کے دونوں طرف تیزی سے آواز یہ کالونیاں وکسٹ ہوئی ہیں ایمس کو لے کر کراسنگ کے آس پاس تیزی سے وکاس ہو رہا ہے ائرپورٹ پر ہوای اڑانوں کے چلتے بھی آوازہ ہی بڑھ گئی ہے ساتھ ہی کسیا کشی نگر آدھی جگہوں سے بسیں و وہن اسی راستے شہر میں پرویش کرتے ہیں کراسنگ سے کئی ٹرینیں گزرتی ہیں ایک بار سمپار پھاٹک بند ہو گیا تو آدھا سے لے کر ایک گھنٹے تک رہگیروں کی وہاں کھڑا ہونا پڑتا تھا اس سمبند میں مخجن سمپرک ادھیکاری سنجائیزادوں نے بتایا کہ ریلوے نے اپنا کام دو تین مہینے پہلے سماپت کر دیا تھا لیکن اپروش کا کام اسٹیٹ گورنمنٹ کر رہی ہے جلدی انڈرپاس پوری طرح سے وانوں کے لیے کھول دیا جائے گا اس سمبند میں گوروپنی سمداتا سے بات کرتے ہوئے مخجن سمپرک ادھیکاری سنجائیزادوں نے کہا مخجن سمپرک ادھیکیں دیکھیں نندہ نگر جو ہے اس میں دو پیسج ہیں ایک آنے والوں کے لئے ایک جانے والوں کے لئے تو ریلوے نے اپنا کام جو ہے بہت پہلے ختم کر دیا تک دو تیر مہینے پہلے لیکن جو اپروچ کا کام اسٹیٹ گورنمنٹ کر رہی ہے اور جیسا کہ آج نیوز پیپرس میں بھی آیا ہے کہ ایک لین کل شاید انہوں نے چالو کر دی ہے اور دوسرے لین بھی شاید وہ چالو کر دی شیگری چالو کریں گے